السلام علیکم سٹوڈن ویرکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کے اس وڈے میں ہم ورکشاپ کے حوالے سے مکمبل ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ کو ورکشاپ کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ نہیں ملا یا پھر آپ کو ورکشاپ کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ مل گیا اور یہاں پر انویرڈ لاغن لکھا ہوا آ رہا ہے یا پھر آپ کو نہیں پتا کہ ورکشاپ کیسے چیک کی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ورکشاپ کا شوڑول آتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ورکشاپ شوڑول چیک کرنا ہوتا ہے یہ کیسے چیک کرنا ہوتا ہے لاغن میں پرابلم جو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے آپ کو اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ورکشاپ شوڑول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا پھر آپ کو ورکشاب کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ اگر ابھی تک نہیں ملا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سو ساری ڈیٹیل جو ہے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور اس پرابلم کو بالکل جڑ سے ختم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ کا جو پرابلم آ رہا ہے یہاں پہ آپ کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ نہیں لگ رہا انویلڈ آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے اس کا جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے لی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مل جیتو سٹورڈ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ورکشاب شیڈول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے علم اقبال اپنیویسٹی کی افیشئر ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اس کا لنگ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں آنا ہے یہاں پہ نیچے ایڈمیشن ریل سیکشن میں آنا ہے اور ایڈمیشن ریل سیکشن میں اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوئے ورکشاب انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آنا ہے اور کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ورکشاب انفرمیشن کے اوپر تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشبورٹ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو آپشن آیا ہے یہاں پہ آپ نے فسٹ آف آل یہاں پہ یہ جو اوپر آپ کے پاس آپشن ہے آن لائن ورکشاپ والا اس کے اوپر آپ نے کرک کرنا ہے آن لائن ورکشاپ شیڈل اس کے بٹن کو پر جیسی آپ کرک کرنے گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشبورٹ آئے گا یہاں پر آپ نے اپنی سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنی ہے یا پھر آپ ریجشٹیشن نمبر لکھیں گے اگر آپ آلڈ سٹوڈنٹ ہے یعنی کہ آپ نے پہلے ایک دو سمسٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے پاس جو ہے ریجشٹیشن نمبر موجود ہوگا آپ نے یہاں پر اپنا ریجشٹیشن نمبر لکھنا ہے اور جو نیو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنی ہے اب یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی اور ریجشٹیشن نمبر کیا ہے میں اس کا ایک آپ کو آئی ڈیا دیتا ہوں اس پہ ویسے میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی گیا ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں کہ آپ کے پاس یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہوتی ہے ریجشٹیشن نمبر کیا ہوتے کیسے آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جب آتے ہیں اپنا ایڈمیشن بیجنے کے لیے یہاں پہ آپ نے سی ایم ایس ایکاؤنٹ میں جو لاغن کرتے ہیں وہی آئی ڈی جو ہے آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو کانٹینی سٹوڈنٹ ہے پہلے کے سٹوڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر جو یوز کرتے ہیں ریجشٹیشن نمبر وہی ان کی جو ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہی ان کا ریجشٹیشن نمبر ہے ٹھیک ہے اب لازمی بات ہے آپ کا ایڈمشن کنفرم ہوا گا جو جب آپ کا ایڈمشن کنفرم ہوتا ہے جو آپ کو آئی ڈی جو دی جاتی ہے وہی آپ نے آئی ڈی یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھنی ہے تو چلا میں یہاں پر آئی ڈی لکھتا ہوا ایک یہاں پر میں نے ایک آئی ڈی لکھ دیا میں سبمیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں جی تو جیسی آپ سبمیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مکمبل شیڈول یہاں پر آ جاتے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے کورس کورڈ لکھے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا گروپ لکھا ہوئے اور یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ یعنی کہ کب سے آپ کی ورکشاپ سٹارٹ ہوگی اور یہاں پہ ساتھ جو ہے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ سیونٹین جنوری کو سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پر چھ بجے سے لے کر آٹھ بجے تک اس کا ٹائم بات تھا ٹھیک ہے چھ سے آٹھ تک دو گھنٹے کی ورکشاپ تھی ٹھیک ہے اور اب جو ہے یہ ایٹین کو بھی ہوگی یعنی کہ کل بھی یہ ورکشاپ ہوگی اسی طرح جو ہے یہاں پر نائنٹین کو ہوگی ٹونٹی اور یہ سیونٹین سے لے کر ٹونٹی ٹو تک جو ہے یہ ورکشاپ ہوں گی ٹھیک ہے یہ شیڈول ہو گئی ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کا یہاں پر ورکشاپ کا شیڈول اس طرح سے آ رہے تو لازمی بات ہے آپ آپ کو جو ہے lms کا username and password جو وہ آپ کے نمبر پر provide کر دیا گیا ہوگا آپ کو send کر دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے اس student کو بھی username and password مل چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے data آ رہا ہے ان کے آپ نے roll number یہاں پہ enter کیا یا آپ نے student ID انٹر کیا یا آپ نے registration number تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا آ رہا ہے تو means that کہ آپ کی ورکشاپ ابھی شیڈول نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر وہ error آ رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے کیونکہ آپ کی ورکشاپ ابھی تک شیڈول نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو چلے میں یہاں پہ اب آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی ورکشاپ شیڈول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس error آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے جی تو یہاں پہ یہ جو آپ کو error آ رہا ہے یہاں پہ involved login آ رہا ہے میں یہاں پہ دوبارہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے آنا کیسے اور کہاں سے آنا ہے کافی سٹرون جو ہے وہ سی ایم ایس اکاؤنڈ میں جا کر لاغ ان کرتے ہیں اس لیے ان کے پاس یہ problem آ رہی ہے آپ نے سب سے پہلے الہم اقبال اپن ایسٹی کی ویب سائٹ کو open کرنا ہے بلکل ریلیکس رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے میں بلکل آہ بولتا تھوڑا سا تیز ہوں لیکن بہت ہی سیمپل ہے آپ ویڈیو کو سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب میں آپ کے پاس اوپر تری ڈارڈ کا بٹن ہے اس اوپر کلک کریں اور ویڈیو جو سپیڈ ہے اس کو نارمل کریں نارمل سے بھی کام رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میری عادت ہے تھوڑا سا تیز بولتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ یہ جو آگائی الہم ایس پورٹولیس کے نیچے آپ کے پاس یہ جو لاغ ان کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ غلطی کیا کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کہ یہ اور جگہ پہ جا کر لاغ ان کرتے ہیں اس لیے آپ کو مسئلہ رہے سب سے پہلے تو یہ جو آپ کے پاس یہ اوپر کراس کا بٹن آ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے کراس کر دیں ٹھیک ہے یہ پوپ اپ ختم ہو جائے گا اب اس کے پاس جو یہ آپ نے یہاں پر لاغ ان کرنے دیکھیں آپ کی جو ورکشاہ پہ وہ ایٹم ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ون کی ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پر لاغ ان کرنے یہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے آٹم ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے اس کے نیچے جو آپ کے پاس یہ جو لاغ ان کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ سامنے آ جائے گا جی تو یہاں پہ دیکھیں اس لیے آپ کے پاس جو یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے lms portal کا username and password ملائے ساتھ ورکشاہ پ کا نام لکھا ہوئے یہ نیچے course code لکھے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ example دے رہا ہوں آپ کو یہ id ملی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو id مل گئی ہے جی یہاں پہ example دے رہا ہوں 555 یہ آپ کو id مل گئی ہے آپ نے کرنا یہ ہے اس کے آگے iterate of ڈال دینا ہے اس کے بعد iterate of aiou.edu.pk یہ آپ نے username آپ کا بن گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو ورکشاپ کی id اس طرح سے ملی ہے تو آپ نے آگے iterate of aiou.pk ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جو password آپ کو دیا ہوگا اسے ہی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو آپ نے یہ بھی لکھا پھر بھی آپ کے پاس invalid آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جو ہے آپ کا جو password ہے اس کو capital کر کے یہ استعمال کر کے لکھیں آپ کے پاس جو ہے بلکل جو ہے یہاں پہ login ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں ٹرک آپ نے apply کر لئے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دن تب بھی جو ہے یہاں پہ نہیں ہوتا آپ نے سب سے پہلے اپنی ورکشاپ کا schedule شیئے کرنا ہے آپ کی ورکشاپ schedule ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے دن آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ جو ہے کر لئے سارا کو accidentally آ گئے مس پورٹل کو اوپن کر لینا ہے تو میں یہاں سے دوبارہ سے جو آگئی مس پورٹل پہ آگئے یہاں پہ یہ جو لاغن کے بتنے اس کو پر میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے ساری ٹرک اپلائی کر لی ہے ٹھیک ہے میں نے جو آپ کو ابھی بتائی ہیں ٹھیک ہے پہلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہاں پہ یوزر نیم ان پاسورڈ آیا ہے آپ کے پاس سی ایم ایس کا آیا ہے تو آپ وہاں پہ لگاتے ہیں اس لیے آپ کے پاس اگر آپ کی ورکشاب شیڈول ہو گئی ہیں آپ کو یوزر نیم ان پاسورڈ مل گئے تو آپ نے یہاں پہ آگے ایٹریٹ آف ای آئی او یو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے لکھیں گے اس کے بعد جو یہ نیچے پاسورڈ وی والا لکھیں گے جو آپ کو جو ای آئی او یو کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے اللہ مقبال اکنیویسٹی کی طرف سے میسیج میں جو آیا ہے وہی والا پاسورڈ یہاں پہ لکھیں گے لاغن کریں گے ہو جائے گا میں بھی آپ کو لاغن کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو آپ کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے آپ نے آنا ہے آپ نے ساری ٹرک اپلائی کی اگر آپ کے پاس پھر بھی لاغن نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس یہ جو ہے ریجنل آہ لیمس فوکل پرسن ہے یا پھر آپ کو یوزر نیم پاسورڈ ملا ہی نہیں ہے تو ان سے آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے کون سے ہے یہاں پہ اگزامپل کے طور پر ہمارا ایپ ٹب آد ہے تو ہم جو ہے یہاں سے اس ای میل کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس کو آپ میل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ میل کے بٹن کو اوپر کلک کریں جیسے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس جی میل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جی میل اوپن کرنے کے بات جو ہے یہاں پہ ان کو جو ہے ڈریکلی آپ میل کریں میل کر کے ان کو بتائیں کہ ہمارا جو ہے یوزر نیم ان پاسور ہمیں نہیں ملا اگر ایک دو دن تک آپ کو رپلائی کل تک نہیں آتا کیونکہ ابھی ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے اگر آپ کو رپلائی نہیں آتا تو آپ ریجنل آفیس جائیں ٹھیک ہے ریجنل آفیس کے ایڈریس آپ کو کہاں سے ملیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے میں علم مقبال اپنیویسٹی کی ویب سائٹ پہ چلتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد سب سے آخر میں اگر آپ جائیں تو آپ کے پاس جو ہے ریجنل کیمپس کے جو ہے ایڈریس آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے نیچے آئیں ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ جی ریجنل کیمپسز یہ آپ کو نظر آ رہو گا ٹھیک ہے اس کو پر آپ جیسی کلک کریں گے آپ کے پاس یہ جو ہے ریجنل کیمپس کے جو ہے وہ آ جائیں گے ریجنل آفس آ جائیں گے یہ ہے جی ریجنل آفسیس ٹھیک ہے اور ریجنل کوارڈینیٹر بھی آپ کے یہ ہے ٹھیک ہے کوارڈینیٹر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ریجنل آفس جیسے کہ میں خبر پر تنخواہ میں رہت ہوں میں یہاں سے جوے پروینس کو سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے جیسی آپ پروینس سیلیٹ کریں گے اس کے بعد جوے آپ کا کون سو جوے یہاں پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ایڈرسنگ کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈریس ہے اسی طرح یہ سارے جتنے بھی پاکستان میں ریجنل آفیس ہیں ان سب کے ایڈریس ہیں فون نمبر ہیں آپ فون نمبر پہ رابطہ کریں فون نمبر نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ان کا جو میل لکھا ہوا ہے ای میل کریں ای میل سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ خود وزٹ کریں وہاں پر انہوں نے بتائیں کہ ہمارے یو ورکشاپ ہو رہی ہے ہمیں یوزر نیم ان پاسورڈ نہیں ملا ہمیں یوزر نیم ان پاسورڈ دے دیں تو آپ کو دے دیں گے جب آپ کو یوزر نیم ان پاسورڈ مل گیا آپ یہاں پہ دوبارہ سے آ جائیں اور یہاں پر اپنا یوزر نیم ان پاسورڈ لکھیں میں یہاں پہ یوزر نیم ان پاسورڈ ایک جو ہے آئی ڈی لکھتا ہوں جی تو یہاں پہ میں نے ایک آئی ڈی لکھی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے لاغن کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے تو چلا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی تو جیسی آپ یہاں پہ پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو شیڈول ہوئی ہیں ورکشاب وہ یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جیسے آپ ورکشاب کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ یہاں پہ ورکشاب کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو مکمل شیڈول آ جائے گا اس کو اوپر آپ جیسی کلک کریں گے آپ کے پاس جو یہاں پہ ورکشاب جو ہیں وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس کو جو یہاں پہ کلک کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگزمپل دے رہا ہوں یہاں پہ جوہ آج کی ڈیٹ یہ اور یہاں پہ یہ میری ورکشاپ ہے تو اس کے اوپر آپ جیسی کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک جوائن سیشن کا بٹن آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی جوہ یہاں پہ نہیں آرہا کیونکہ یہ ورکشاپ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک جوائن سیشن کا بٹن آئے گا اس کے اوپر آپ ورکش آپ میں کوئی مسئلہ آ رہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا سو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکلیم جائے جازت دیجئے اور اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ